اسلام علیکم جی لیڈیز اینڈ جنٹلمن امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے آج میں نے کچھ آپ احباب کی بات کرنی ہے کچھ اپنی بات کرنی ہے کچھ سیپ بھائی اور لیگل ٹیم کے حالے سے بات کرنی ہے لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے وہ تمام احباب جو مجھے بار بار کالز کرتے ہیں یا مجھے پرسنل میں میسیجز کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میں یہاں پہ شیئر کروں گا تو آپ کو خود بخود اس کا ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا اور آپ کو کالز یا میسیجز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اب میں آنا چاہوں گا آج کی بات کی طرف جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ پچھلے دو ایک دن میں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوئیں گروپوں میں جس نے بہت زیادہ بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ کریئٹ کروا دی لوگوں کو لیڈروں کو آپس میں لڑا دیا آپ لائنز ڈاؤن لائنز کو آپس میں لڑا دیا گیا اور پھر میری طرف سے اس کی ایک تردید آئی اور پھر فائنلی لاسٹ نائٹ سہ بھائی کی طرف سے بھی اس کی ایک ویڈیو آئی لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ایون کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کنفیوز ہے تو فرسٹ آف آل میں اس سوالے سے بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا فور ایکزمپل کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی جب کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی چند سککوں کا گیم ہوتا ہے کمپنی بنانا خاص طور پر نیٹورک مارکیٹنگ کمپنی بنانا اس کا آئی ٹی کا سسٹم کھڑا کرنا آئی ٹی کی سرویسز کی ٹیم بنانا اس کا آفیس اللہ بھلا یہ بات ایک لیسٹ کروڑوں میں جاتی ہے کروڑوں روپے میں سہ بھائی کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ فور ایگزمپل ڈیو ٹو اینی ریزن اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ ایک کمپنی بنائیں کروڑوں روپے بھی خرچ کریں دن رات اس کے اوپر لگائیں محنت کریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ آئی ٹی کی ٹیم کٹھی کریں مینجمنٹ کے لیے کوئی ٹیم کٹھی کریں اور جب وہ کمپنی بن جائے تو پھر خود اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے تو اس کمپنی کو ریجیکٹ کیا جائے اور کہا جائے کہ جی کسی کا بھی کوئی نفع نقصان اگر ہوا تو میں ریسپونسیبل نہیں ہوں گا مجھے یہ بتائیں کیا آپ لوگ سیپ بھائی کو کیا اتنا احمق ترین شخص سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توانائیاں بھی صرف کرے پیسہ بھی برباد کرے اور پھر وہ اٹھ کے تو یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ کہے کہ جی میرے اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں خدا کے بندوں کو تھوڑا سا خیال کر لیں یا تو پھر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شاید دنیا کا احمق ترین آدمی ہے تو یا پھر سوری تو سے وہ احباب جو ابھی تک نہیں اس بات کو سمجھ پیر پا رہے شاید وہ احمق ہیں خدا رہا ان چیزوں سے باہر نکلیں پاسٹ میں بھی ایک نہیں کم از کم میرے خیال میں کوئی دس کمپنیوں کے تا ٹیکس جو ہے نا سیفر امان نیازی کے نام کا استعمال کیا گیا کوئی ایک بات میں بھی سچائی آج دن تک آئی سامنے سیم اس کمپنی کے ساتھ بھی ہے تو لہٰذا خدا رہا ان چیزوں سے باہر نکلیں اب آگے آتے ہیں گروپوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک سال ہو گیا کم از کم کہ جو انتظار میں تھے آج کچھ ہو جائے گا آج کچھ ہو جائے گا میں اپنی بھی اگر بات کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تیرا ماہ تو مجھے ہو گئے یہ انتظار انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو بچوں کی فیسے نہ ہو بجلی کے بل پے کرنے کے پیسے نہ ہو آپ مکروز ہوں لوگوں کے ساتھ آپ کے لین دین ہوں تو پھر اس کیفیت میں پھر کوئی شخص کیا کر سکتا ہے آئی کین آنڈرسٹینڈ جسے کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے میں اس کے ساتھ ہوں اس کی وجہ میں ان تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں بے حد شکر گزار ہوں کہ جب صحب بھائی جیل میں تھے ان کو میں نے جو کہا انہوں نے کیا انہوں نے کوپریٹ کیا سہت دیا اور ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ 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 جیسے ہی صحب بھائی جیل سے باہر آئیں گے تو معاملات آسانیوں کی طرف جائیں گے اب صورتحاللہ آپ کے سامنے ہیں سہب بھائی آگے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے بینک اکاؤنٹس بھی ساتھ ہی وہ اوپن کروا کے باہر آئے تو ایسا نہیں ہے کچھ زمینی حقائق ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ جی چھوڑیں بینکوں کو ان کے بس بہت کچھ ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ پائی جی اگر کچھ ہے تو فرکڑو دے لوگوں کو کم از کم میں ملک نوید صاحب اور چاندہ اور جو سینئر اور سنسئر ٹاپ لیڈرشپ کے حباب ہیں ہم نے ہی سہب بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایز ارلی ایز پاسیبل آپ کو کوئی ایسا فیزیبل کرٹیکل اور ایکسیپٹیبل کوئی لائہ عمل دینا چاہیے ہے کوئی ایسا روڈ میپ دیں کوئی ایسا ایکشن پلان دیں کہ جس سے ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایک سیٹسفیکشن تو ملے کہ ییس بھائی وی آر سیف وی آر سیکیور لیکن اگر ان کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جائے گی اور اس طریقے کی بات کی جائے گی کہ آہ جی جو دو بینک ایکاؤنٹ کھل رنگے پھر تانولہ بجھا رنگے کوئی دو کھل رنگے کوئی بتا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ پر پرابلمز کریئیٹ ہوتی ہیں گزاری سری دنی کرنا چاہوں گا میں آپ میں سے ہوں آپ جیسا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا وان تینگ نمبر ٹو صرف آپ لوگ پریشان نہیں ہیں خدارہ 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 ایک نکتے کو صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ایک ہوتا ہے انویسٹر میں سمجھتا ہوں وہ بڑا خوشکسمت آدمی ہوتا ہے اس کا ذاتی پیسہ لگا ہوا تھا اس نے کسی اور کا نہیں لگوایا وہ کہتا ہے چلیر میرا ہی لگا ہوا ہے نہ کم از کم اس کے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا ایک ہوتا ہے نیٹ ورکر ہو سکتا ہے اس کے اپنے بھی لگے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ کما بھی چکا ہوگا لیکن کیونکہ اس کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں تو ان کے لئے پھر وہ دوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ اتنے بڑے دعوان کے ساتھ جب ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ نسلوں کا کاروبار ہے ہم آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو پھر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ہمیشہ جھک جاتی ہیں اور ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی سزا اس سے بڑی اور کوئی عذیت نہیں ہوتی کہ ان کے دروازے پہ کرز لینے والا کھڑا ہو ان کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ ہو ان کے بچوں کے ہو سکتا ہے سکول شوٹ ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان کے گھر میں راشن تک نہ ہو پتہ نہیں وہ کس حال میں سروائیو کر رہے ہوں اور پھر ایک شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہوں تو ٹینشن میرے بھائی ہر جگہ پہ ہے ہر گھر میں ہے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ریکویسٹ کی سہ بھائی سے کہ پندرہ تاریخ تک کو فیزیبل کوئی پلین سامنے رکھے اب اس حوالے سے کچھ ورکنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ دیا جمعہ تک کچھ چیزیں اگر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کچھ چیزیں کلیریٹی کی طرف آتی ہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ پندرہ تاریخ تک نہ میں نہ ملک نوی صاحب نہ کوئی اور انشاءاللہ سہ بھائی خود فیوچر کا کوئی لائح عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو خدارہ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کوئی بھی شخص سو نہیں رہا جذباتی ہونے سے کوئی حل نہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے صاحب بھائی کہ اگر آپ نے رات کی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ اہباب جو ایکٹیو ہیں وہ جیسے کہتا ہے نا سنبھلے نہیں سنبھل رہے وہ جتنا ان کو سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں ہر شخص کی اپنی ایک بات ہے چونکہ ان کا درد میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کب تک کوئی خاموش بیٹھا رہے گا ہر شخص کہتا ہے بس اخیر ہوگی یہ جی اب نہیں اب ہم کوئی کہتا ہے یہ کریں گے دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے کریں گے تیسرا کہتا ہے ایسے نہیں ایسے کریں گے صاحب بھائی نے جو ایک بات کی کہ وہ اہباب جن کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ ہے وہ اہباب جن کے کوئی اسٹابلشمنٹ سے کوئی تعلقات ہیں وہ اہباب جن کے کوئی بیوروکریسی میں ریلیشنز ہیں یا کسی بھی سینس میں اگر ہم سارے ایک پیج پہ ہو جائیں ٹارگٹ کیا ہے بینک اکاؤنٹس اوپن کروانا بینک اکاؤنٹس اوپن کروانے میں اگر تو ریفرنس کی ہم بات کریں اس کو پڑھ کے دیکھ لیں تو اس کے اندر کچھ نہیں ہائی کورٹ میں جو زمانت ہوئی ہے اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اندھے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں تو لہٰذا چیزیں بڑا جلدی جسے کہتے ہیں وہ سموت ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپس میں دستو گریبہ ہونے کی بجائے اگر جو توا نہیں ہے اس چیز پر خرج کرنی ہے جو اٹھ کے جو لوگ نر لگاتے ہیں کہ اس کو تو جیل بجو آ کے ہی چھوڑنا ہے بھئی جیل بجو آ کے کیا آپ کو پیسے مل جائیں گے اگر مل سکتے ہوں تو پھر میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں میری کل بھی اس ٹاپک پر بات ہوئی صاحب بھئی سے آج بھی بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا سا ہے بھئی سچی سچی بات بتایا جیل میں سکھی تھے یا باہر آ کے سکھی تو انہوں نے کہا سچ بتاؤں میں نے کہا جی ضرور انہوں نے کہا یار میں جیل میں اس سے سو گناہ زیادہ سکھی تھا مشکتی بھی ملے ہوئے تھے سارا کچھ تھا یہ ٹینشن نہیں دی صبح سے لے کے رات تک لیٹ نائٹ تک میں مسلسل لوگوں سے مل رہا ہوں فون وہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں میں کسی ایک بندے کا میسیج کا ریپلائی بھی دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں ریپلائی کرنا چاہ رہا تو ادھر سے کال پہ کال میسیج پہ میسیج تو وہاں پہ میں کیا کروں گا تو میں اندر بڑا سکھی تھا تو میں انہوں کو مزاق میں بات کی میں انہوں نے کہا پھر ایک اور کام کیوں نہ کریں بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہے تو خود ہی چلے جائیں کوٹ میں ہوں نہ کہیں بھائی جی یا تو میرے اکاؤنٹ کھول دیں یا مجھے واپس اڈیالہ بھیج دیں جب میرے اکاؤنٹ کھلنے ہوں گے تو اس وقت جو ہے نا آپ مجھے ریلیز کر دیجئے گا تو خدارہ ذرا سہ پھائی کی بھی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی وہ تمام احباب کے جن کے سٹیکس لگے ہوئے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہیں ان سے زیادہ پریشان سہ پھائی ہیں اور بارہا پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو شاید ہم سے مجھ سے آپ سے سب سے زیادہ جلدی اس شخص کو ہے چونکہ اس وقت اس کے ہاتھ پوم بندے ہوئے ہیں وہ دینے والا ہے اس کو دینے میں جلدی ہے ہمیں حل کی طرف جانا ہے اور حل کیا ہے بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ جتنے بھی احباب اس وقت ڈیفرنٹ گروپس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اگر یہ سارے یقجہ ہو جائے صرف پانچ افراد چلنے صرف پانچ ایسے جو ذرا پڑھے لکھے بھی ہوں معاملہ فین بھی ہوں ان کو کوئی قانون کی علی بے بھی آتی ہو کوئی کاروباری ذہن کے لوگ بھی ہوں تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ جب دونوں فریقین بیٹھ گئے تو مسئلے کو حل کر کے ہی اٹھیں گے اور ان پانچ لاکھ خاندانوں کی دعائیں لیں گے ساری زندگی لیں گے کہ یس بھائی it was a team تو صاحب بھائی نے دعوت دی ہے سارے لوگوں کو اس پہ ذرا گوھر کرے اور پانچ رکنی جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دے اس پہ بھی انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وہاں پہ ڈسکس ہوں گی آنے چاہوں گا آج کے حالے سے چونکہ آج لیگل ٹیم کے ساتھ بڑی تھارو جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس ڈسکشن کا جو ہے وہ لوبے لوباب جو ہے جو نچوڑ ہے وہ میں ذرا آپ تمام احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ سمجھ لیں کہ آج کی ڈیٹ تک سہ بھائی کا اور لیگل ٹیم کا ایک اپینین تھا آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی فرسٹ اف آل تو جو ہمارا آپ کو بتا ہے بینک ایکاؤنٹس اوپننگ کا جو پروسیجر ہے وہ ان پروسیس ہے اور انشاءاللہ آپ دعا کریں اور hope for the best کیونکہ اس کے حوالے سے جو لیگل ٹیم نے جو بات آج بھی اشور کی ہے کیونکہ وہ بڑا thoroughly deeply اس کو study کر رہے ہیں complete reference کو اور تمام چیزوں کو اور وہ چیزوں کو prepare کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہم پر امید ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو لیگل پروسیس ہے بینک ایکاؤنٹس اوپنن کروانے کا یہ کوئی لمبی گیم نہیں ہے یہ مختصر عرصے کی ہے جیسے سیب بھائی نے بھی کہا تھا اپنے ویڈیو میں پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں مہینہ بھی لگ سکتا ہے دو منہ بھی لگ سکتے ہیں hope for the best as early as possible سیب بھائی نے جو بات کی آج کی ڈیٹ تک انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی شخص مجھ سے غلط وعدوں کی تو توقعی نہ رکھے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ لارالہ پہ لگانا طفل تسلی no state forward بات ہوگی غلط کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی commitment نہیں کروں گا اور لیگل ٹیم نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا انہوں نے کہا جی بلکل ایسا نہیں ہونا چاہئے لوگوں کو تھوڑا سا جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا سا اور صبر کر لیں یہ دھمکیوں احتجاج ایجیٹیشن اللہ بلہ اس سے کبھی بھی مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوا کرتے ہیں پھر جو چوتھا پوائنٹ وہاں پہ ڈسکس ہوا چونکہ بہت سارے ایسے اعباب ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ جی ٹھیک ہے جب ہم سیبہ اسے ملیں گے تو ہمیں کوئی اثنٹک جو ہے اس کی ایشورٹی ملنی چاہیے کسی نے کہا میں چیک چاہیے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا تو لیگل ٹیم کی مشاورت کے بعد سیبہ نے خود جو ہے اس چیز کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایون کی اگر کسی کو میرے پرسنل چیک بھی چاہیے ہوں گے تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں جب بل مشافہ بیٹھیں گے پوزیٹیولی اگر کسی نتیجے پہنچیں گے جو بھی شخص میرے صرف کوپریٹ کرے گا میرے صرف پوزیٹیولی چلے گا میں اس کے ساتھ ہر طرح کا کوپریشن جس لیول پہ جا کے اس کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہوئی وہ انشاءاللہ میں کروں گا تو یہ ہے اوورال صورتحال میں تمام اہباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بودھ جمرہ تک امید ہے کہ ہم کسی نے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور پندرہ تاریخ تک کے لیے ہماری بھرپور کوشش ہے خواہش ہے کہ ہم سہ بھائی جو ہے وہ کوئی ایسا لاعامل دیں کہ جس کی وجہ سے وہ لاعامل کیا ہو سکتا ہے بڑی سمپل سی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سپوز کہ پورے پاکستان سے آپ لوگوں کے ہی منتخب آپ کے ہی چنے ہوئے لوگ پانچ لوگ اگر اس کمیٹی میں رات کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی باتیں سمجھاتے ہیں سہ بھائی کی بات کو سمجھتے ہیں وہ کسی نتیجے پر اگر پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوگا مقصد صرف اتنا ہے سہ بھائی کو جو ہم لوگوں نے جو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھائی بہت ہوگی اب رستے تو دو ہے نا یا تو پھر ان کو آج ہی فوری طور پر جس طریقے سے بھی ہوتا ہے پیمنٹس نہیں ہیں تو پھر ان کے سامنے کلیر پکچرز رکھ کے ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان لوگوں کی سٹسفیکشن انتہائی ضروریہ اگر یہ لوگ سٹسفائی نہیں ہیں یا کسی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں پہ کوئی رولہ ہے تو ویری فرنکلی مجھے بار بار یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا سہ بھائی کے موں پہ بھی یہ بات کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سہ بھائی جب جیل میں تھے تو وہ ان کے اوپر برا وقت تھا اب وہ باہر آگئے ہیں گو کہ یہ بھی برا وقتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جیل میں زیادہ سکھی تھے لیکن باہر تو آگئے ہیں نا اب کم از کم فرسٹ آپشن کسی طریقے سے پیمنٹس کرتے ہیں اوکے نہیں ہوتی ان لوگوں کو سٹسفائی کرتے ہیں پیمنٹس بھی نہیں ہوتی ہیں لوگ بھی سٹسفائی نہیں ہوتے ہیں تو پھر مجھے یا ملک نوید صاحب کو یا باقی لوگوں کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو پھر ہم لوگ ان پانچ لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ہماری سٹیٹیجی پھر بھی یہ نہیں ہوگی کہ پڑھ لو پڑھ لو تو یہ کر لو تو وہ کر لو نو ہم پھر بھی قانونی رستہ ہی اختیار کریں گے اور پھر جہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہو ہم جائیں گے اور وہی زور لگائیں گے کہ بھائی جی اس شخص کے بینک ایکاؤنٹس اوپن کرو اس کی جتنی پراپٹیز سیز کی ہوئی ہیں ان کو اوپن کرو تاکہ یہ جو پانچ لاکھ مظلوم خاندان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جا سکے میری اگر کسی بھی دوست کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا میں نے آپ کی بھی بات کی اپنی بھی بات کی سہ بھائی کی بھی بات کی لیگل ٹیم کی بھی بات کی ریکویس صرف اتنی ہے کہ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا تھوڑا سا صبر کر لیں فرسٹ پرورٹی پندرہ تارک تک کی ہے خدا نہ کرے کوئی دیر سور ہوتی ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو کم از کم آپ کی جو لیڈرشپ ہے جتنے بھی گروپوں کی ان کو انشاءاللہ کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور وید لوجک لیا جائے گا ویسے نہیں ہوگا کیونکہ ہر بات ہر گروپ کے اندر شیئر کرنے والی نہیں ہوتی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اور مچ